بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس سیکنڈ انویل اگزیم 2024 سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جن سٹورنٹس کو پارٹ ون فیدکس میں سیپ لی آئی ہے یا پھر جن سٹورنٹس نے پارٹ ون فیدکس کو امپروف کرنا ہے ان تمام سٹورنٹس کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نا میں آپ کو لازٹ 30 ڈیوز پریپریشن پلان دینے جا رہا ہوں کہ صرف 30 دنوں کے اندر آپ فیدکس پارٹ ون فیدکس کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے صرف پاس نہیں بھلکہ آپ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں مطلب 70 پلس مارکس آرام سے لے سکتے ہیں تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنے کیونکہ آپ کو ہر ایک چیز میں کلیر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ میرے پلان کو فولو کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ابھی جو سپلی کا پیپر ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کے انشاءاللہ 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 70 پلس مارکس آرام سے آ جائیں گے اور آپ کو سارے چپٹرز بھی تیار نہیں کرنے صرف 6 چپٹرز آپ نے تیار کرنے ہیں اور ان میں کون سی چیزیں تیار کرنے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور کین ڈیز میں آپ نے کون سے چپٹر تیار کرنے ہیں صرف 4 سے 5 گھنٹے یہ بھی بتاؤں گا ہر ایک چیز کلئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو لاس تک دیکھیں اور تمام سٹوینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی پیار محبت ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پھر اسی پارٹ ون فیدکس کا آپ کو گیس بھی بتانے جا رہا ہوں گیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن گیس اس چینل پر شیئر نہیں کریں گے ایک اور ہمارا چینل ہے استاد شانی کے نام سے استاد شانی ٹو آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہی چیرہ دوبارہ آ جائے گا اس چینل کو آپ ضرور پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ وہیں پہ ہم پارٹ ون فیدکس کا گیس اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کلئر کر لیں کہ ابھی جو آپ کے سیپلی کے پیپر میں یا ایمبرومنٹ کے پیپر میں پارٹ ون فیدکس کی پیرنگ سکیم فالو کی جائے گی وہ آپ ذرا پیرنگ یہاں پہ دیکھ لیں چپٹر ٹو پلس تھری یعنی کہ ٹو اور تھری کا پیر ہے لانگ کے پوائنٹ آ ویو سے اسی طرح فور ایٹ کے ساتھ ہے فائف سیون کے ساتھ ہے سکس الیون کے ساتھ ہے اور نائن چپٹر جو ہے وہ ٹین کے ساتھ پیر میں شامل کیا گیا ہے اب یہ آپ کے پاس ٹوٹر ٹین چپٹرز بنتے ہیں اب آپ نے تو سارے تیار نہیں کرنے ہے نا تو آپ نے دیرس ٹوٹرین سے ان چپٹرز میں سے نا صرف چھے چپٹرز آپ نے تیار کرنے اور میں ابھی پروف کر دوں گا کہ صرف چھے چپٹرز تیار کرنے سے آپ سیونٹی پلس مارکس آرام سے لے سکتے ہیں مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں جی پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سارے چپٹرز میں سے وہ کون سے چھے چپٹرز ہم تیار کریں کہ جس سے ہمارے سیونٹی پلس مارکس آ جائیں گے وہ بھی پیرنگ سکین کو فولو کرتے ہوئے تو پھر دیرس ٹوٹرین سے یاد رکھیں کہ میں آپ کو چپٹر بتانے جا رہا ہوں چپٹر نمبر سب سے پہلے آپ تیار کریں گے دی چپٹر نمبر ٹو یہاں پہ چپٹر منشن کر رہا ہوں چپٹر ٹو کے ساتھ دیکھیں کون سا پیر تھری تو آپ ٹو اور تھری کو لازمی تیار کریں گے ایک پیر آپ یہ والا فولو کریں گے چپٹر ٹو پلس تھری یہ ایک پیر آپ لازمی کریں گے اب اس پیر کو کرنے سے ہمارے کتنے مارکس آ سکتے ہیں پیپر میں یہ ذرا سمجھ لیں چپٹر ٹو سے دو ایم سی کیوز ہیں تین شارٹ کوئسن ہیں اور ایک لانگ کوئسنوں کا تھیوری کا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تھیوری کا ہی آئے گا مطلب لانگ ہی آئے گا یہ پارٹ نومیریکل بھی آ سکتا ہے لیکن میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کے سپلی کے پیپر میں یا ایمبرومنٹ کے پیپر میں چپٹر ٹو سے ہی تھیوری آئے گی لانگ آئے گا چپٹر ٹری سے نومیریکل آئے گا ایسا میرا ماننا ہے باقی اگر آپ کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ نومیریکل اس میں سے آئے گا تو آپ نے کرنے تو دونوں ہی ہیں نومیریکل بھی اس کے کرنے ہیں اور اس کے بھی کرنے ہیں تھیوری اس کی بھی کرنی ہے اس کی بھی کرنی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ چپٹر نمبر 2 سے ہی تھیوری آئے گی مطلب long question آئے گا میں اس لئے اس point of view سے marks add کر رہا ہوں اور چاہے اس میں سے آج ہے تھیوری تب بھی total marks تو اتنی رہیں گے نا بس آپ کو سمجھانا ہے تو چپٹر 2 میں سے 2 mcqs 3 short question 1 long question تھیوری کا تو اگر آپ ان کے marks add کریں تو دیکھ لیں جی کتنے marks بنتے ہیں اسی طرح چپٹر 3 میں سے 2 mcqs 3 short question اور ایک کیا ہوگا numerical تو اب ان چپٹر 2 اور 3 کے ان total marks کو اگر ہم add کریں 3 to the 6 6 plus 2 8 8 plus 5 کتنا ہوگیا جی 13 اسی طرح 3 plus 6 3 to the 6 ہو جائے گا نا short question ہے تو 3 plus 6 9 9 plus 11 sorry 9 plus 2 کتنا ہو جائیں گے 11 11 plus 13 کتنا ہوگا جی 24 تو اس کا مطلب صرف ان دو چپٹرز کو تیار کرنے سے ہمارے 24 marks ارام سے آ سکتے ہیں 24 نمبر تو ہم ارام سے لے سکتے ہیں صرف دو چپٹر کو تیار کرنے سے پاس ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں کتنا آسان ابھی بتاؤں گا کس میں سے کون کون سی چیز آپ نے تیار کرنے یہ بھی بتاؤں گا اب آگے چلتے ہیں جی یہ دو چپٹر ہوگے جی اس کے بعد آجیں آپ چپٹر کریں گے جی 4 plus 8 4 plus 8 کا پیار کریں گے یہ دو چپٹر لازمی کریں گے میں آپ کو وہ پیرچ بتا رہا ہوں جن کو رٹا لگانا جن کو تیار کرنا جن کے long question numerical تیار کرنا بہت آسان ہے صحیح نا وہی چپٹر بتا رہا ہوں ان میں سے زیادہ marks کا paper بھی آتا ہے تو آپ ہی کا فائدہ کر رہا ہوں تو اب چپٹر نمبر 4 میں سے ایک mcq دو short question اور ایک numerical میرا ماننا ہے اسی طرح چپٹر 8 میں سے دو mcq's پکے آئیں گے تین short question پکے آئیں گے اور ایک long question آئے گا وہ چاہے theory کا ہو چاہے numerical کا ہو میرا یہ ماننا ہے کہ چپٹر 8 میں سے ہی theory آئے گے long question آئے گا تو اب ان چپٹر 4 اور 8 کے اگر ہم total marks دیکھیں یعنی کہ ان 4 اور 8 میں سے کتنے نمبر کا paper آئے گا تو پھر وہ آئے گا dear short 21 marks کا paper یعنی کہ ان دو چپٹر کو تیار کرنے سے آپ 21 نمبر آرام سے لے سکتے ہیں اب آجے آگے اس کے علاوہ سرٹ آپ کریں گے جی چپٹر نمبر 5 اور 7 کر لیں اب یہاں پہ کچھ بچے کہتے ہیں نہیں ہم 6 اور 11 کریں گے 6 اور 11 زیادہ آسان ہے dear students آپ 6 اور 11 بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 5 اور 7 کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے short question جلدی ہو جائیں گے صحیح ہے نا 5 اور 7 جو ہے یہ 6 اور 11 کے comparatively آسان ہے تھوڑا سا 5 tough لگتا ہے لیکن آپ ایک دو دفعہ تیار کریں گے تو ہو جائے گا آپ کے پاس کافی days ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے زیادہ marks کا paper آتا ہے 25 نمبر کا paper آتا ہے 6 اور 11 کو کریں گے تو 21 نمبر کا paper آئے گا تو آپ 21 کی طرف جائیں گے یا 25 نمبر لینا چاہیں گے 25 نمبر لینا چاہیں گے 25 marks لینا چاہیں گے تو اس لئے 5 اور 7 والے pair کو آپ چوز کریں گے یہ والا pair صحیح ہے تو 5 میں سے 2 mcqs ہوں گے 4 short question ہوں گے اور ایک theory کا part ہوگا اس طرح 7 میں سے 1 mcq 3 short question اور ایک numerical دونوں chapters کے اگر ہم total marks کی بات کریں تو dare students اگر آپ کو یہ دو chapter آتے ہیں تو آپ ان دو chapters کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کے بعد اپنے paper میں سے 25 marks آرام سے لے سکتے ہیں یعنی کہ 25 نمبر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں 25 marks اب ذرا add کریں ان 6 chapters کو تیار کرنے سے آپ کتنے نمبر لے سکتے ہیں 20 plus 20 60 60 plus 20 sorry 20 plus 20 40 40 plus 20 60 60 plus 10 کتنا ہو گیا 70 70 نمبر آپ کے آرام سے آرہے ہیں صرف ان 6 chapters کو تیار کرنے سے اب ایک problem ہے یاد رکھئے گا یہ 70 marks تو بن رہے ہیں total اتنا paper آپ کے question paper میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں اس طرح سے تیار کرنے کے بعد 70 marks تک پہنچیں گے تو آپ کے 70 نہیں بلکہ آپ کے marks بنیں گے their students 66 70 minus 4 is equal to 66 یعنی کہ آپ 6 chapters کو تیار کرنے سے 66 marks پکے لے سکتے ہیں پکے ساری یہ 4 marks آپ نے minus کیوں کی ہیں اس کی وجہ ہے دیکھیں جب آپ کے پاس short question کا portion ہوگا question number 2 تو question number 2 میں یہ جو آپ کے پہلے 3 chapters ہیں یہ والے 3 chapters یہاں سے آپ کے آرام سے 8 parts ہو جاتے ہیں دیکھو 3 plus 3 6 6 plus 2 8 8 parts attempt ہو جائیں گے تو یہاں سے short question میں number آئیں گے آپ کے پورے جب آپ آئیں گے آگلے question number 3 میں short question والے portion میں تو question number 3 میں ان 3 chapter سے پھر آپ 8 questions attempt کرنے ہوں گے جب آپ ان 3 chapter یعنی question number 3 میں 8 parts attempt کر سکتے ہیں اور یہ 3 chapter question 3 میں شامل ہیں تو اب 4 plus 3 7 7 plus 3 کتنا ہوگئے 10 آپ نے تو کرنے یہاں صرف 8 parts attempt تو یہاں تو بن رہے 10 short question اس کا مطلب ہم نے 10 short question کے marks add کر رکھے ہیں جب کہ ہم یہاں attempt کرنے صرف 8 تو اس کا مطلب پھر میں 2 question کے marks یہاں سے کیا کر لوں minus کر لوں تو 2 2 4 تو 4 4 4 total marks سے minus کر دی پیچھے بچ گئے آپ کے پاس 66 marks اب clear ہویا 66 number آپ آرام سے لے سکتے ہیں صرف ان 6 chapters کو تیار کر کے لو جی کانی انڈ ہو گئی اب آج جاتے ہیں جی دوسری طرف کہ یہ 6 chapters آپ نے تیار کرنے ہیں کین days میں کون سے chapters آپ نے تیار کرنے اور ہماری ترتیب کیا رہے گی dear friends یاد رکھئے گا part 1 کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے جو پہلے 7 days ہیں چاہے آپ آج سے تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں چاہے کل سے کر جب مرضی کر 30 days میں پہلن دنے جا رہا ہوں تو اس میں جو first 7 days ہوں گے ان 7 days میں آپ صرف part 1 chapter 2 plus 3 آپ لازمی تیار کریں صرف 7 days میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو ایک دو سبجیکٹ ایمپروف کر رہے ہوں گے اس لئے آپ سارا دن فدکس نہیں پڑھ نی بلکہ آپ نے صرف اور فدکس کے چار سے پانچ گھنٹے بیٹھ کے اچھے طریقے سے chapter 2 اور 3 کو تیار کر نا ہے اب جو چار پانچ گھنٹے آپ نے پڑھائی کر نی ہے فدکس کے لئے اس میں آپ نے چیزیں تیار کریں گے یہ بڑا important point ہے تو سب سے پہلے آپ تیار کریں گے short question exercise کے short question تیار کریں گے اور سے سنتے جائیں exercise کے short questions تیار کریں پلس آپ صرف chapter 2 کے long questions تیار کریں chapter 3 کے long تیار کریں chapter 3 میں آپ کے پاس 3 long questions ہے chapter 2 میں آپ 4 long questions ہیں تو آپ آئیں گے long questions کی طرف اس کے علاوہ chapter میں سے کچھ نہیں تیار کرنا کیونکہ days کام ہے اور آپ صرف پاس کرنا چاہ رہے یا 6 marks لینا چاہ رہے 70 plus تو بھی آ سکتے ہیں پیپر میں 70% exercise سے short questions آئیں گے 30% internal ہوں گے یا conceptual آپ کہہ سکتے ہے اس کے علاوہ long questions تیار کرنے کے ساتھ numerical لازمی کریں گے یاد رہے numerical کی طرف جانے سے پہلے اس examples لازمی تیار کریں گے اب یہ تین چیزیں صرف آپ main ہیں جو آپ تیار کر جائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک گھنٹہ یہاں پہ لگا لیں بلکہ اس سے بھی boards کے past papers اکٹھے کر لیں پانچ پانچ چھے چھے فاس ٹائم کا بھی اور سیکن ٹائم کا بھی پھر سے سن لیں different boards کی کر لیں تو آپ نے پھر ایک board چھوز کیا جیسے ملتان یا لہور تو اب اس لہور board کا جو فاس ٹائم 2021 ہے یا 20 ہے یا 22 ہے 23 ہے یا 24 اس طرح سے جو بھی ہے آپ کے پاس تو 24 تو بھی ہو رہا ہے نا تو فاس ٹائم کا بھی پیپر آپ اگلے دن آپ نے ایک اور board کے دونوں papers لینے 2023 کے پھر اسی طرح سے ایک اور board کے لینے تو daily آپ دو paper لازمی 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 ہر حال میں بیٹھ کے solve کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کہیں س MC تو یہ تھی ترتیب اب آج next seven days next seven days آپ کیا کریں chapter number four plus eight کو تیار کریں اسی ترتیب سے یہ چیزیں آپ دوبارہ تیار کریں گے یہ آپ صرف چار سے پانچ گھنٹے پڑھائی کرنی پڑے گی اس زیادہ time نہیں دینا کیونکہ اس کے لاب باقی سبجیکٹ بھی امپروف کر رہے ہوں گے یا آپ سپلی ہوگی تو وہ بھی پیپر تیار کر رہے ہوں گے اس کے بعد 4 plus 8 کو اس تیار کریں پھر next seven days جو گے وہ آپ chapter تیار کریں 5 plus 7 تو ان دو chapter کو آپ next 7 days میں اچھے طریقے تیار میں آپ کے 6 chapter آپ کو اس ترطیب سے تیار ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اب 21 دنوں کے بعد آپ نے next seven days کیا کرنی ہے ڈیر سنٹس ان ہی چھے چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے ریوائز کرنی ہے ریوی یا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ گلتی کرتے سٹوڈنٹ کے چیزوں کو ریوائز نہیں کرتے تو یہ 6 chapter اس ترطیب سے تیار کرنے کے بعد آپ 21 days کے next 22 days آپ کے پاس بن رہا ہوگا 22 دن اس دن آپ بیٹھ کے چیزوں کو ریوائز کرنی سٹارٹ کرنے گے تو ریوی یا کے لیے آپ کو پھر سے 7 دن دے رہا ہوں اب 7 دنوں کے اندر اندر آپ نے یہ 6 chapters اس ترتیب سے دوبارہ ریوائز کرنے ہوگے تو یہ آپ کے پاس 21 plus 7 days add کتنا بن گیا 28 days 28 دن بن گئے تو 28 دنوں میں آپ بہت اچھے طریقے سے تیاری ہو چکے آپ 66 سنیے گا آپ کیا کریں شارڈ کوئسن تیار کر لیں چپٹر نمبر 10 پلس 11 کے اگر شارڈ کوئسن تیار کر لیتے ہیں صرف ایکسرسائز والے تو دیئر سننٹس یہ کوئسن نمبر 4 ہوگا شارڈ کوئسن والے پورشن میں کوئسن نمبر 2 ہو گیا کوئسن نمبر 3 بھی شارڈ کوئسن میں ہو جائے گا کوئسن نمبر جو 4 ہوگا اس کا شارڈ کوئسن ابھی ایک بھی اٹیمٹ نہیں کیا تو اگر آپ ان 2 days میں صرف چپٹر اور 11 کے ایکسرسائز والے شارڈ کوئسن کو رٹہ لگا لیں گے تو یہاں سے آپ نے 6 کوئسن کرنے ہوگے تو اگر وہ 6 کوئسن آپ نے اٹیمٹ کر لیے تو اس کا مطلب پھر آپ کے کتنے مارکس اٹھ ہو جائیں گے 4 2 8 یا 6 2 12 یعنی کہ 12 نمبر بھی لے سکتے 8 نمبر بھی کم سے کم لے سکتے تو اگر وہی 8 مارکس میں یہاں پہ اٹھ کروں تو کتنے بن دیں گے 74 تو دیکھو 70 پلاس مارکس آپ لے رہے ہیں کیونکہ یہ تیاری کر کے لے رہے ہیں تو پھر اسی لیے رویین کے بعد میں نے دو دن صرف رکھے ہیں تاکہ چیپٹر 10 اور 11 کے شارٹ کوئسن کو روٹ دالو پلاس ایک اور رویین بھی کر لو کیونکہ تو ایک رویین کریں کیونکہ رویین جتنی زیادہ کریں گے اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا اتنے آپ کے اچھے مارکس آئیں تو یہ تھا اب دیکھیں ہر ایک چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی اس کا سکرین شوٹ لے لیں پھر اسی کے مطابق بیٹھ کریں تو انشاءاللہ